اس لیکشن میں ہم سیکھیں گے جی کہ ہم exponential form کو logarithmic form میں کس طرح سے convert کرتے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ایک question ہے جی 7 raised to power 3 is equal to 343 یعنی اگر آپ 7 کو 3 times multiply کریں تو آپ کے پاس 343 ہے جو کہ exponential form ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ this is called base یہ ہمارے پاس base ہے اور یہ ہمارے پاس 3 جو ہے وہ کیا ہے exponent ہے اب simple سی بات ہے کہ جو ہم نے بات کی تھی logarithm کی logarithm is the opposite of exponents یعنی یہاں پہ ہم بات کریں کہ 7 کی 3 پار کے لیے جواب کیا ہوگا 343 یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ 7 کی کس پار کے لیے جواب جو ہے وہ 343 ہوگا یعنی اگر ہم اس کو x suppose کر دوں تو ہم یہاں پہ simply یہ بولیں گے جی کہ log of 343 to the base base کیا ہے 7 اگر base 7 رکھی جائے تو وہ x کیا ہوگا وہ ہمیں given ہے 3 raise to power 3 ہے تو اگر آپ اس چیز کو اگر آپ logarithmik form میں لے کے آتے ہیں تو وہ بن جائے کہ log of 343 to the base 7 اگر base 7 کے ساتھ 343 لے کے آنا ہو تو کتنی پاور لی جائے گی 3 اسی طرح سے نیکسٹ ہے ہمارے پاس ان لائک اس کو ہم question number 1 کہہ دیتے ہیں اس کو ہم example 2 کہہ دیتے ہیں چلے example کی بات کر لیتے ہیں نیکسٹ ہے جی 4 raise to power 5 is equal to 1 0 2 4 اب یہ exponential form ہے اس کو اگر آپ logarithmic form میں لے کے آنا چاہتے ہیں تو آپ simply اس طرح سے کر سکتے ہیں جی کہ یعنی this is called base آپ جانتے ہیں کہ اس کو ہم base کہتے ہیں یہ ہمارے پاس exponent ہے جو کہ logarithm کے case میں ہم find out کرتے ہیں اور this is the number جس کم logarithm لینے جا رہے ہیں یعنی log of 1024 to the base base کیا ہے 4 is equal to 5 یعنی 4 کی اگر آپ 5 پار لیں 4 کا exponent اگر 5 کیا جائے تو آپ کے پاس جواب 1024 آئے گا اسی طرح سے next آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندرہ ہم بات کریں گے جی کہ اگر ہمارے پاس m raise to power 2 by 3 ہو اور اس کا جواب کتنا آ رہا ہے 1 تو اس کو log form میں کیسے لکھیں گے اب simply m is the base ہم کہہ رہے ہیں جی کہ log of 1 1 یعنی m raise to power 2 by 3 لینے سے 1 آتا ہے تو log of 1 کیونکہ exponent کا opposite ہے logarithmic form تو log of 1 to the base m رکھی جائے تو کیا ہوگی وہ ہوگی جی 2 by 3 یعنی m کہ اگر آپ power 2 by 3 لے لیں گے تو آپ کے پاس جواب کتنا آ جائے گا 1 اسی طرح سے next my next question is 4 which is like 3 raise to power minus 3 is equal to 1 27 اب یہاں پہ ہم simply یہ بات کر رہے ہیں جی کہ اگر آپ log of 127 لیتے ہیں log of 127 لیتے ہیں اور base کتنی ہو آپ کے پاس 3 تو وہ 3 کی کون سی power ہوگی ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس answer 127 لے گیا گی تو وہ power کتنی ہے جی minus 3 یعنی یہاں پہ this is base تو base 3 کے ساتھ base کا basically مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو exponent ہے وہ اس base کو کتنے times multiply کرائے گا یعنی اس کو base کو fix رکھے گا through out multiplication اگر base 4 ہے تو 4 5 times multiply ہوگا اگر base آپ کے پاس m ہے تو m 2 by 3 times multiply ہوگا اگر آپ کے پاس base جو ہے وہ let's say 3 ہے تو اگر آپ کے پاس base 7 ہے تو 7 جو ہے وہ 3 times multiply ہوگا تو اس طرح سے آپ جو convert کرتے ہیں exponential form کو logarithmic form کے اندر